السلام علیکم I hope آپ ساتھ لوگ ٹیک ہوں گے آپ لوگ کے ساتھ ایک کیمرہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں یوز کرتا ہوں اپنے ولوگز میں جو سپیشلی ٹریول ولوگز میں میں وہ کیمرہ یوز کرتا ہوں ابھی میں نے ریسنٹلی جو اپنے ٹریول ولوگز بنائے تھے تو اس میں میں نے ایک کیمرہ یوز کیا ہوا ہے تو بہت سے بھائیوں نے دوستوں نے کمنٹ میں پوچھا ہے کہ یہ کونسا کیمرہ ہے اور اس کے بارے میں بتاؤ ہمیں اور کچھ شوٹس میں نے ایسے لیا جس کے بارے میں بہت سے دوستوں نے کمنٹس میں پوچھا تھا مجھے انسٹاگرام پہ جزائیتیں آتے ہیں کہ یہ کونسا کیمرہ اور یہ شوٹ آپ نے کیسے لیا ہے شوٹ آپ نے یہ شوٹ آپ نے کیسے لیا ہے تو اس کیمرہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ کیمرہ ہے انسٹا تری سکسٹی تو یہ کیمرہ میں نے لیا ہے تقریباً دو مہینے ہو گئے مجھے ہاں دو مہینے یا ڈیڈ مہینے ہو گئے مجھے اور جبکہ کیمرہ میں نے آرڈر کیا تھا اس ٹائم پہ میں نے اس کے ریویو کا انبوکسنگ کے ایک ویڈیو بنائی تھی ایک کلپ بنائی تا سب سے پہلے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لو بہت ہی زبردست اور عجیب سا کیمرہ ہے اس لئے میں نے اس کو منگایا ہے اور باقی کیا کیا اس کے فیچر سے اور کیا کیا مطلب یہ کیسے کتنا عجیب کیمرہ ہے میں آپ کو انبوکسنگ کے بعد دکھاتا ہوں بائی دوئے یہ فرس ٹائم میرا کوئی فیر ڈیکس سے کوئی پارچل آیا ہے سارے ایمیزون وغیرہ سے آتے ہیں یہ سارے اس کے ڈاکومنٹ سے اور یہ بوکس سے انسٹا گو ٹو انسٹا تری سکسٹی چیس اڈوینچر وہ اچھے سے انہیں پیکنگیز میں ہوا ہے تو اتنے بوکس کے اندر اتنا چھوٹا بوکس ہے اور یہی کیمرہ ہے کیمرہ آپ کو دکھ رہے ہیں فنگر کے ساتھ اتنا چھوٹا کیمرہ ہے کافی میں ایکسائٹی ڈو اس کیمرے کے لئے یہاں پہ دیکھو اس پہ فیچر اس پہ فیچر سارے لکے ہوئے ہیں فلو سٹیٹ سٹیبلیزیشن ہینڈس فری یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے جو اس کے لئے میں نے مانگایا ہے کہ آپ اس کو مطلب یہاں پہ رکھ دو اور اسانی کے ساتھ بہت چھوٹا سا کیمرہ ہے چوری سارے میں رکھ دو یہاں پہ لگا دو تو اسانی کے ساتھ آپ کے دونوں ہاتھ فری ہوں گے آپ اپنے کام کرو اور آپ کے مطلب ویڈیو بن رہے ہوگی اب یہ چیز آپ گو پرو کے ساتھ بھی کر سکتے بہت گو پرو کے ساتھ پروبلم کیا ہے کہ اتنا بڑی بڑی پٹیا ہوتی ہے وہ سر پہ لگانے پڑتی ہے سارے بال خراب ہو جاتے ہیں یا پھر وہ چیسٹ کو پٹی جو لگانے پڑتی ہے تو وہ بڑا پروبلم ہوتا ہے اور ماؤنٹ اینیوئر افکورس سیم چیز ہے 140P 550FPS اس میں 4K نہیں ہے 1440 is too much waterproof ہے آٹو ایڈیٹنگ ہے اس کا اپنا اپلیکیشن جو ہے ہائپر لیبز ہوگا سلو موشن ریموٹ کانٹرول وائ فائی پریو یہ سارے چیزیں اس میں ہیں جو کہ بہت اچھا ہے چیک کرتے بھی اس کو داریک بائیر لگا ہوا ہے کیمرا اتنا سا کیمرا ہے اچھا مجھے کیسے لگا ہوا ہے یہ سب سے پہلے جو اس کا فیچر ہے وہ نے یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے کیمرا جو ہے اندر میکنٹ ہے ڈائریک واؤ یہ دیکھو یہ ہی ایک مین فیچر ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا وائرل گیا ہے یہ کیمرا اور کیمرا سچ میں کافی چوٹا کیمرا ہے دیکھو مطلب یہ میری اونگلی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو چوٹا سا کیمرا ہے یہ میری کار کی کی ہے اور کار کی کی سے بھی چوٹا ہے یہ کیا ہے یہ چیک کرتے ہیں اور کیا اس میں دیکھو مائک کے ساتھ دیکھو ڈائریک وہ مائک کا سٹینڈ لگا ہو رکا ہوا ہے اس کے ساتھ ڈائریک لگ گیا ہے اب یہ بھی میری ویڈیو بنا سکتا ہے یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے سائیڈ میں اس میں یہ چیزیں یہ بہت کام کی چیزیں تو افکورس آپ اس کو گلے میں لگاؤ گے ایسے اور یہاں سے نکال دو اور اس کو یہاں پہ لگا دو اب آپ گومو اور ویڈیو بناو اب آپ بولو کہ یہ تو نظر آ رہا ہے اس کے لئے پھر آپ اس کو ایسے کرو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور اس کو یہاں پہ لگا دو اور گومو ابھی ہلے گا بھی نہیں دو اردست یہ ایک مین فیچر ہے جس کے لئے میں نے اس کو مانگایا ہے اچھا ڈبے میں اور کیا گیا ہے اس کا چارجن کیبل ہے سی پورٹ ہے چارجن کیبل اور یہ ایک کام کی چیز ہے اس کے اندر بھی لہ لگا ہو ہے تو اس کے اندر اسے لگ سکتا ہے اور آپ اس کو پھر کیپ میں لگا سکتے ہو یہ میرا کیپ ہے بہت مشکل لئے لگانا اس کا بہت ٹائٹ ہے اس کا یہ clip بہت ایک مرتب اگر لگ گئے نا تو اچھا لگے گا یہ ہوا اب اس کیمرے کو چاہے اے سے ہو یا پھر سیدھا ورٹیکل یا رزن ڈیل یا کچھ فرق نہیں پڑ آپ کی ویڈیو بلکو سٹیبلائز ابر دس ہوگی تو یہ ایک بہت ایک فیچر ہے اس کے لئے میں نے مانگ گایا ہے next کیا ہے اس کا case ہے جس میں یہ charge ہوتا رہتا ہے اور اس کے اندر اس کو آپ جیسے کوئل ہوگے تو open بھی ہوگیا press to connect اس میں charge بھی ہوتا رہتا ہے اور اس میں of course safe and secure پڑھا بھی رہتا ہے کی جتنا ہے اس سے تھوڑا وہ ہی ہے تقریب وہ ہی size ہے اور اس میں ایک یہ چیز ہے یہ mount ہے مطلب اس کو آپ یہاں سے دیوار یو ہر پہ لگا دو یہ چپکتا ہے اور اس میں پھر کیمرا رکھ دو سیم وید اسی طرح سٹرونگ ہے اس میں بھی آپ یہ لگا سکتے ہو دیوار پہ لگا کے mount ہے یہ مجھے زیادہ کام نہیں آئے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے مجھے کام آئے گا بٹ آ بھی سکتا ہے اس کومنٹ آرک کئی دیوار پہ لگا سکتا ہوں یہ لگ گیا اور یہ چیز اور یہ جو امبیل ہے یہ چیز مجھے کام آئے گا ابھی نیکس چیز ہے وہ یہ کس کا ریزلٹ کیسا ہے تو ریزلٹ اف بہت اچھا ہوگا باقی اس کے یوز کیسز کتنے اور کہاں کہاں میں اس کو یوز کر سکتا ہوں تو ویو میں آپ کو دیکھاؤں گا اسی یوڈیو میں بٹ ابھی نہیں میں اس کو پورا ایک ہفتے تک یوز کروں گا اور پھر شیئر کروں ریزلٹ ہونسلی بتاؤں میں ابھی ہوں جورج اکنے ٹور پہ جا رہا ہوں نیکس ویک آپ لوگ شیئر کروں گا میں ڈیلی تو یہ میں اس کے لئے مین مانگو آیا ہے تاکہ میں اچھے سے اچھا کور کروں سارے کیمروں سے جتنا زیادہ میں اپنے ٹور کو کروں کر شیئر کروں گا اس ہی ویڈیو میں آپ کچھ بتا سکتا ہوں کتنا اچھا ہے worth buying ہے یا نہیں ہے ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی اور یہ کیمرہ جو میں نے آڈر کی تھا یوٹیوب پہ اس کے اتنے اچھے ویڈیوز دیکھ اتنے اچھے ریوز دیکھ اور اس کیمرہ کے جو یوز کیس ہے کہ 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 پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یہ سب کچھ دیکھ کہ میں آرڈر کیا تھا میں سو جیز یہ چیز اگر میرے جو یوٹیوب کے میرے پاس ایکسیسیریز کیمرہ اس میں اس کا اچھا ہوگا تو یہ میں آرڈر کیا اور ان دنوں میں جو جا رہی تھا ٹریپ پہ تو میں نے کہا چل اس کو یوز کر لیتے اس ٹیم پہ جب میں نے کلپ بنائی تھا تو میں اس کے بارے میں شور نہیں تھا کہ مطلب جو میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں یا پہ اس ایدورٹائزمنٹ میں جو بولا جاتا ہے کہ اس کا اتنا اچھا ریزولیوشن ہے اور یہاں پر لگاؤ تو گرتا نہیں جو اس کے فیچر سارے اس کے بارے میں شور نہیں تھا کہ اس کو پرسنل یوز کرنا چھا تھا تو میں نے سوچ کہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ میں تقریبا خود شور ہوں مطلب صحیح دویا اس کو اچھ چیز اور بوری چیز آپ کو بتاؤ گا تو سب سے پہلے اچھی چیز جو ہے وہ تو جو مجھے میرا فیوریٹ ہے وہ یہ ہے کہ use cases کا بہت چھوٹا کیمرہ ہے بہت چھوٹا تو اس کی وجہ سے میں نے مانگایا تھا اور یہ مطلب یہ سچ چھوٹا کیمرہ ہے بہت چھوٹا کیمرہ ہے تو اس کا use case یہ سب سے top ہے مطلب اس کیمرے سے آپ وہ شورٹ لے سکتے ہو جو آپ دوسرے کیمرے سے نہیں لے سکتے بہت سے جگہ پہ آپ جاؤ گے شورٹ لینے کیلئے لوگ آپ کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کے نروس ہو جاتے دکان والے آپ کو بولیں گے چاہے وہاں پر کچھ اس طرح رول ہو یا نہ ہو لیکن جب آپ کے ہاتھ میں گو پرو یا پھر بڑا کیمرہ دیکھ لیں گے پھر بڑا تو یہ کیمرہ آپ یہاں پہ لگاؤ کسی کو پتہ نہیں یہاں پہ چاہے لگا لگن یہاں پہ پہ پتہ نہیں چلتا دیکھو وائلڈ شرٹ پہ 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 دیکھو بلیک مطلب کوئنسیڈنس دیکھو یہ بلیک لائن بھی ہے اس پہ گھر میں یہ لگاؤ تو بہت مشکل سے لوگ کو پتہ سے لے کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہو ہے نورمالی لوگ آپ کے موہ کو دیکھتے نہیں تو بتانے کے بہنس کی اس کا بڑا دور لوگ کو پتہ نہیں چلتا صرف یہ نہیں کہ لوگ مائن کریں گے آپ کی جو confidence ہے مطلب آپ مال میں جا رہے ہو گوپرو آپ نے ایسے پکڑھ ہو آیا پھر آپ ایسے پکڑھ ہو ایسے بندے میں خود مجھے دیکھ رہے ہوتا میں لوگ سب مجھے دیکھ رہے میں ایسے رکھ دیا اب اس طرح چائے اوٹ آو کافی آو کانا 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 اس سارے چیز مطلب بڑا ضبور دوسری چیز چھوٹ میں چھوٹا سا یہ پیچھے یہ ہے اس کا مطلب آپ اس طرح ٹرائی پوڈ بنا سکتے ہو اس طرح میں اس سامنے رکھ کہ اس طرح کانا کار رہے ہو کچھ بھی اس سے بات کر رہے ہو تو بڑا چھوٹ سے وہ بھی لے سکتے ہو تو use case س سے پہلے لیکن hd ultra hd quality اس کی 4k نہیں ہے تو اس کے بارے میں gopro کے ساتھ اگر اس کو compare کر دو na gopro کی quality اچھی ہے یہ میں مانتا ہوں اس کے بارے میں مطلب لوگ بولتے gopro کی طرح ہے is کافی اچھی quality ہے but gopro کی طرح نہیں gopro کی quality اچھی ہے gopro بہت زیادہ hang ہوتا ہے اس میں مجھے کبھی hang نہیں ہوا میں nے use کی تو یہ بھی ایک sketchy چیز ہے hang hang نہیں ہوتا 30 minutes تک non stop recording کرتا ہے hd میں ایک اور sketchy چیز یہ کہ editor جو اپنا آتا ہے اس مطلب اس کو ان کا اپنا editor ہے insta 360 کا اپنا editor ہے اس میں آپ اس کو جیسے ہی مطلب ویڈیو کو امپورٹ کر دوگے تو آپ instantly easily کسی بھی screen کے لئے instagram کے لئے tiktok کے لئے stories کے لئے یا پھر وائیڈ angle کسی بھی طرح آپ اس کو instantly save کسکتے آپ youtube پہ 4K میں upload نہیں کر دو کو بھی 4K میں دیکھ تا نہیں آٹو editing waterproof 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 hyperlapse slow motion wifi preview wifi preview اچھا ہے مطلب یہ آپ mobile کنیکٹ کر دوگے اب یہ آپ پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں kays دیکھ رہا ہو گئے تو mobile easily connect ہو جاتا go go pro سے better ہے connectivity میں اس connect ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہو آپ اچھا اچھا دیکھ رہے جاؤ others remote control اس کو آپ as remote use کر سکتے ہو اس کو نکال دو یہ پہ لگا دو اور اس چیز کو آپ as remote use کر سکتے ہو یہ دیکھ رہے اس کے اندر numbers ہیں یہ سارے اس کے pros ہو گئے cons اس کے اتنے زیادہ نہیں ہیں بٹ جو ایک con اس کا یہ ہے کہ بہت چھوٹا camera ہے جو بات چھل جاتے کہ camera لگا ہوا ہے تو یہ اس کا اپ کانڈ آف کون بھ سمجھ لیتے ہو بٹ یہ مگ اس کا کافی سٹرونگ کبھی گیرہ نہیں مجھ سے مطلب اس طرح کبھی اس طرح لگا ہوتا ہے تو میں ایک بیسٹ ہے مطلب آپ اس کوئی موی شوٹ نہیں کر ہو گے چھوٹ چھوٹ شوٹ سٹ سٹ لگے آپ راستے میں جا رہے تو دوسرا camera use کر ہو گے تو اس کو جگہ چھوٹ چھوٹ دوگاندار سے کو اس میں ڈال دو بند کر دو دوبارہ شارج شروع ہو گے تقریبا آدھا گھنٹ میں دوبارہ فل ہو جائے پھر دوبارہ اس کو use کر تو یہ اس کا ڈاؤن سائیڈ ہے کہ اس میں آپ اپنے memory card نہیں ڈال سکتے آپ کو وہ data نکال پڑے گا کامپیوٹر کے ساتھ رات connect کر پھر سارا data دوبارہ ہو کر پڑے گا تو یہ مجھے سب سے جو مجھے ترس annoying لگ صرف یہ والا feature مجھے annoying لگ بھا کہ کوئی complaint نہیں ہے بردست camera آج آپ آتے پر price پر price کیا ہے تو میں نے لیا تھا اس time پہ یہ کسی اور website پہ available نہیں تھا یہ صرف جو ان کا official website ہے instra360.com صرف اس time اس time پہ بھی 345 ڈالر میں تقریبن لیا تھا اب بھی 345 ڈالر پہ ہی ہے اور وہ shipping کے پیسے نہیں لیتے اب amazon.com پہ بھی amazon.com پہ 314 ڈالر میں 314 ڈالر میں تو اگر اگر اس کو لگے تو وہاں سے شپنگ کا ایڈ ویٹ کر تقریبن اتن بنیں گے amazon uae پہ 1400 ڈرم میں موجود ہے یہ 345 ڈالر پاکستان تقریبن 55000 ڈالر انڈ 25000 ڈالر بنت ہیں تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو اس کو لے رہے ہو تو میں لنک نیچ ڈسکرپشن میں دے دی آپ وہاں سے لے لو دبردست کیمرہ ہے میں ریکیمنڈ کرتا ہوں جو travel vloggers ہیں گھر گھر میں محلے میں vlogging کرتے باقی آپ اس کی فیچرز دیکھ آپ خود سوچ سکتے ہو کس کتنا use کیسے تو میں اس کو ریکیمنڈ کرتا ہو گا کوئی خرید نہ جاتا ہے مجھ ابھی تک کوئی سے گلہ شک خوا نہیں ہے اور that's it for this video ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں اللہ حافظ